الحمد للہ وکفا و سلام علی عباده الذین استفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پروگرام فهم القرآن کے سلسلے میں آج ہم تیسرے پارے کا مطالع کریں گے کعب کہتے ہیں کہ قرآن کو لازم پکڑ لو کیونکہ قرآن عقل کی تیزی حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے نئی کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے تورات میں یہ بات فرمائی اے محمد میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا جو نابینہ آنکھوں بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ واقعی ہمارے دلوں کو کھول دے اور اس کتاب کی ہمیں وہ سمجھ عطا کرے جو اس کو پسند آ جائے اور جس سے ہمیں دنیا اور آخرت میں بہترین فوائد حاصل ہوں تیسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلك الرسل فضلنا بعدهم على بعد منهم من کلم الله ورفع بعدهم درجات وآتینا عیسى بن مریم البينات وأیدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر ولو شاء الله مقتتل ولكن اللہ يفعل ما يريد شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے یہ رسول ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور بعض کو بعض پر درجات عطا کیے ہم نے عیسى بن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح قدس کے ساتھ ان کی تائید کی اور اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے مگر اللہ کی مشیعت نہ تھی کہ لوگوں کو جبرن اختلاف سے رکھتا اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی ہاں اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے مگر اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف ادوار میں مختلف پیغمبر بھیجے اور ہر دور کے پیغمبر کی اپنے دور کے اعتبار سے ضروریات مختلف تھیں تو اللہ تعالی نے ان کے مشن کی تکمیل کے لیے ان کے مخصوص حالات کے پیش نظر ان کو مختلف قسم کی خصوصیات سے نوازا مثلاً موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے کلام سے مشرف کیا اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو مختلف موجزات عطا کیے گئے اور اسی طرح دیگر پیغمبر ان پیغمبروں کے ماننے والوں نے اپنے پیغمبروں کی ان خصوصیات کو اس طرح لیا کہ وہ ان کو لے کر دوسرے پیغمبروں پر ان کی فوقیت جتانے لگے اور اس طرح باہم لوگوں نے اختلاف کرنا شروع کر دیا حالانکہ اللہ تعالی نے جس کو جو بھی فضیلت عطا کی وہ اس لیے نہ تھی کہ اس کی بنا پر ان کے فالورز آپس میں لڑنا شروع کر دیتے لیکن چونکہ اللہ تعالی نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے انسان کو آزادی دی ہے اس لیے جبران ان کو اختلاف سے نہیں روکا حالانکہ بعض اوقات اختلافات لڑائیوں تک جا پہنچے اللہ تعالی چاہتا تو زبردستی ان کو روک سکتا تھا لیکن یہ اس کی مشیط کے خلاف تھا اس نے ایسا نہیں کیا لیکن اس میں ان سب کا امتحان تھا ہمارا لیے تعلیم یہ ہے کہ ہم سب پیغمبروں پر ایمان لائیں اور ہر ایک کو اس کی خصوصیت کے ساتھ اس کا مقام اور درجہ دیں اس کے بعد ایمان والوں کو خطاب ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا ہے یاد رکھئے کہ رزق میں صرف مالی نہیں آتا انسان کو اللہ تعالی کی طرف سے جو بھی نعمتیں ملی ہیں جو بھی پرویشنز اس کو عطا کی گئی ہیں ان سب کی طرف اس میں اشارہ ہوتا ہے رزق کا خرچ کرنا اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں نعمتوں مال و دولت اور باقی چیزوں کو جن کو بھی ہم پوزیس کرتے ہیں ان سب کو اللہ کے راستے میں دینا یہ دراصل ہمارے اللہ سبحانو تعالی کے ساتھ تعلق کی سچائی کو ظاہر کرتا ہے کیونکہ جب انسان کسی مقصد کے لیے مال خرچ کرتا ہے تو یہ خرچ کرنا اس کی سنجیدگی کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی چیز کے ساتھ کتنا وفادار ہے اور اس کے لیے کتنا کیرنگ ہے تو فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو من قبل ان یأتی یوم اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کونسا دن قیامت کا دن کیسا ہے وہ دن لا بیعن فیح جس میں کوئی تجارت نہ ہوگی کوئی لین دین نہ ہوگا ولا خلطن اور نہ دوستی کام آئے گی ولا شفاعة اور نہ کسی کی سفارش والکافرون ہم الظالمون اور انکار کرنے والے ہی دراصل وہ ظالم ہیں یعنی جو اللہ کی بات نہ مانے وہ اپنے آپ پر خود ظلم کرنے والے ہیں پھر یہاں سے آیت القرصی شروع ہوتی ہے آیت القرصی قرآن مجید کی ایک عظیم آیت ہے جو شخص ہر نماز فرض کے بعد اس کو پڑھتا ہے جنت میں جانے سے موت کے سوا اس کو کوئی چیز نہیں رکتی آیت القرصی اللہ سبحانو تعالیٰ کا ایک بہترین تعارف ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اللہ لا الہ الا ہو اللہ نہیں کوئی الہ نہیں کوئی معبود برحق مگر وہی الحی القیوم جو زندہ ہے قائم ہے قائم رکھنے والا ہے لا تأخذه سنت ولا نوم نہ اس کو نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ آتی ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے من ذا اللہ یشفع اندہو اللہ بی اذنے کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے یعنی قیامت کے دن شفاعت مشروط ہوگی وہ کر سکے گا جس کو اللہ اجازت دے گا اور جس کے لئے دے گا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ اور وہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے یعنی اللہ کا علم کامل ہے اور انسان کا ناقص بہت ہی محدود وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اس کی کرسی آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے آسمان و زمین پر وسط رکھتی ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْزُهُمَا اور ان دونوں کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ اور وہ بلند بہت ہی عظیم ہے یہ ہے ہمارا رب جو ہر ایک پر قدرت رکھتا ہے طاقت رکھتا ہے لَا اِكْرَاحَ فِي الدِّين قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ دین میں کوئی زبردستی نہیں یعنی کسی کو جبرن مسلمان نہیں بنایا جا سکتا ہدایت گمراہی سے الگ کر کے رکھ دی گئی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت حاصل کرنے کے لیے دلائل واضح کر دیے ہیں اور ہر انسان کو آزادی دی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ حق کو پہچانے اور پھر اس کو قبول کرے فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ تو جو کوئی تاغوت کا انکار کرے گا اور اللہ پر ایمان لے آئے گا فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْفِسَامَ لَهَا تو اس نے ایک ایسا مضبوط سہارہ تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں وَاللَّهُ سَمِيٌ عَلِيمٌ اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے انسان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ تاغوت کا انکار نہ کرے تاغوت کیا ہے ہر وہ سرکش قوت جو اللہ کی عبادت سے روکے جن میں سب سے نمبر ون شیطان ہے جو انسان کا کھلا دشمن ہے جو انسان کے راستے پر سرات مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے جو انسان کو اللہ کی طرف جانے سے روکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا مددگار ہے اور وہ انہیں اس شر سے محفوظ رکھتا ہے اسی لئے فرمایا اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ دوستان لوگوں کا جو ایمان لے آئیں يُخرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّور وہ ان کو تاریخیوں سے روشن میں لے آتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءُمُ التَّاغُوت اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انکار کیا ان کے دوست تاغوت ہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بناتے ہیں اور وہ شیطان ان کے لئے کیا کرتے ہیں يُخرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں اُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ یہی لوگ دوزخ کے ساتھی ہیں آگ والے ہیں هُم فِيهَا خَالِدُون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اب اس بات کو واضح کرنے کے لئے کچھ مثالیں بیان کی گئی ہیں فرمایا کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا نمرود کی طرف اشارہ ہے کس بات پہ جھگڑا تھا کہ ابراہیم کا رب کون ہے اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی چونکہ وہ صاحب اختیار تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو اللہ سبحانو تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا تو وہ جھگڑنے لگا جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے اس نے جواب دیا کہ زندگی اور موت تو میرے اختیار میں ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس نے قید خانے سے دو لوگوں کو بلایا اور ایک کو مار ڈالا اور ایک کو چھوڑ دیا اور کہا دیکھو زندگی موت کا مالک تو میں ہوں ابراہیم علیہ السلام نے مزید آرگیو نہیں کیا کہا اچھا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے یعنی میرا رب وہ ہے جو سورج کے مومنٹ میں قادر ہے تو ذرا اسے مغرب سے نکالنا یعنی اگر تم خود کو خدا سمجھتے ہو تو ایسا کر دکھاؤ فَبُحِتَ الَّذِي كَفَرَ تو حیران رہ گیا وہ شخص جس نے کفر کیا یعنی لا جواب ہو گیا وَاللَّهُ لَا يَهَدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا کیونکہ جو لوگ سمجھنا نہ چاہیں وہ بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی نہیں سمجھتے لیکن جو سمجھنا چاہیں ان کے لیے کوئی بھی چیز عبرت کا باعث ہوتی ہے تو ایک اور مثال دی گئی یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی اس نے کہا یہ آبادی جو حالاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ سو برس تک مردہ پڑا رہا پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو اس نے کہا ایک دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا فرمایا تم پر سو برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ اس میں ذرا تبدیلی واقع نہیں ہوئی دوسری طرف ذرا اپنے گدے کو بھی دیکھو کہ اس کا پنجر تک وہ سیدہ ہو رہا ہے اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوست چڑھاتے ہیں اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمائع ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ عزیر علیہ السلام تھے اور انہوں نے جب نشانی دیکھی تو فورا نہیں اصل حقیقت کا اطراف کر لیا اس کے برعکس نمرود کے سامنے نشانی پیش کی گئی دلیل پیش کی گئی تو وہ نہیں مانا وَإِسْخَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے مالک مجھے دکھا دو کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اتمنان درکار ہے یعنی میں مانتا ہوں لیکن اس سے مجھے یقین کی مزید قوت حاصل ہوگی فرمایا اچھا تو چار پرندے لے لو اور ان کو اپنے سے مانوس کر لو پھر ایک ایک جوز ان کا ایک ایک پہاڑ پہ رکھ دو یعنی زبا کرنے کے بعد ان کے ٹکڑے کرو اور ٹکڑے مکس کر کے چار پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھ دو پھر ان کو پکارو جیسے پہلے وہ زندہ تھے تو تم پکارتے تھے وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے خوب جان لو کہ اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے یعنی جس طرح یہ پرندے تمہارے بھلانے پر دوڑے آئیں گے قیامت کے دن اسی طرح اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو پکارے گا تو وہ فوراں اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے تو ان تینوں مثالوں سے بات یہ پتا چلتی ہے کہ جن لوگوں کا دوست اللہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے جو تاغوت کا انکار کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے اس کے برعکس جو لوگ شیطانوں سے دوستی رکھتے ہیں تو شیطان ان کو سیدھے رستے پر آنے نہیں دیتے پھر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جو خرچ کرنے کی بات کی گئی تھی اسی پر مزید مثال کے ساتھ بات سمجھاتے ہیں جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے سات بالے نکلیں اور ہر بال میں سا دانے ہوں اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے کئی گناہ کر دیتا ہے اور اللہ وسط والا علم والا ہے اگر دیکھا جائے تو دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور اس میں انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ ایک بیج کی حیثیت رکھتا ہے ہم جو بھی اچھا کام کرتے اور جس کوالٹی کا کرتے ہیں اسی درجہ کا پھر اس سے وہ درخت پھوٹتا ہے اور آخرت میں ویسی کھیتی کاٹیں گے اگر ہمارا عمل اخلاص پر مبنی ہے اللہ کے لیے ہے بہترین ہے آلہ کوالٹی کا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے ہم نے آلہ کوالٹی کا بیج بویا اور اس سے پھر جو پودا نکلے گا وہ بھی بہت بہترین ہوگا اس کے برعکس اگر انسان ایسا بیج بوئے جو ردی قسم کا ہے گھٹیا کوالٹی کا ہے یا کھایا ہوا ہے تو اس سے یا تو پودا نکلے گا نہیں یا پھر اگر نکلے گا بھی تو اس سے کوئی پھل پھول نہیں آئیں گے تو اس طرح ہر انسان اس دنیا میں ایک ایسے عمل سے گزر رہا ہے کہ جس کا نتیجہ اس کو کل قیامت کے دن دیکھنا ہی دیکھنا ہے تو یہاں جو لوگ اللہ کی خاطر پورے اخلاص کے ساتھ اور صحیح طریقے پر مال خرچ کرتے ہیں تو ان کا ایک دانہ سینکڑوں گناہ بڑھ جاتا ہے اب صحیح طور پر خرچ کرنے اور صحیح کام کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ بتا دیا گیا جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے نہ دکھ دیتے ہیں ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لئے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ایک میٹھا بول اور کسی ناغوار بات پر ذرا سے چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو اللہ بے نیاز ہے اور بردبار ہے عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ انسان جب کسی پر مال خرچ کرتا ہے تو پھر اس پر اپنا حق جتانے لگتا ہے اور پھر بعض اوقات وہ سمجھتا ہے کہ اب میں اس کو ہر بات کہنے کا حق دار ہو گیا ہوں اور کبھی وہ مختلف طریقے سے اس کو عذیت دیتا ہے یا کسی بھی شکل میں احسان جتاتا ہے ایسا کرنا اس عمل کے سارے عجر کو نتیجے کو ضائع کر دیتا ہے اسی لئے فرمایا کہ اس سے بہتر ہے کہ تم کسی کے ساتھ اچھی بات ہی کر دو اس سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آ جاؤ بنسبت اس کے کہ تم خرچ کر کے اسے عذیت دو دکھ دو پریشان کرو اور وہ تمہارے بوش تلے دب کے کسی کام کے قابل نہ رہے یہاں ہر انسان کا ایک بہت بڑا امتحان ہے یعنی دنیا میں انسان جب بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے تو یہ نہیں کہ ایک دفعہ بیج ڈالنے کے بعد انسان غافل ہو جائے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسان بیج ڈالنے کے بعد مسلسل فکر مند رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ کھیتی کاٹ لیتے ہیں تو اسی طرح ہر انسان کو نیکی کے جو مختلف مراحل ہیں کسی بھی کام کے جو مختلف درجے ہیں ہر درجے کے اوپر اسے محتاط رہنے کی ضرورت ہے نیکی کرنے سے پہلے نیکی کرتے وقت نیکی کرنے کے بعد حتیٰ کہ انسان اپنے رب سے جا ملاقات کرے اور اس میں سب سے زیادہ گناہ انسان کی زبان سے ہوتے ہیں کہ انسان ایک طرف اچھے کام کرتا ہے دوسری طرف ایک کڑوی بات کر کے ساری مٹھاس کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے تو اس سے منع کیا جا رہا ہے یا ایہا اللہین آمنو لا تبطلو صدقاتکم بالمن والعذا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور عذیت دے کر دکھ دے کر پریشان کر کے ضائع مت کرو اب یہاں دو چیزیں ہیں ایک ہے کہ جو خرچ کیا اس خرچ کیے ہوئے کو منشن کرنا اور دوسرا یہ کہ خرچ کرنے کے بعد دوسرے کو اپنے زیرے دست کرنے کی کوشش کرنا کنٹرول کرنا اور اس کا جینہ دوبر کر دینا اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لئے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا کیونکہ اگر ایمان رکھتا ہوتا تو پھر دکھاوے کے لئے نہ کرتا جو لوگ مال دے کر احسان جتاتے ہیں اللہ تعالی قیامت کی دن ان سے بات نہ کرے گا حدیث میں آتا ہے تین قسم کے لوگوں سے اللہ تعالی قیامت کی دن بات نہ کرے گا ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو کسی کو جو کچھ بھی دیتا ہے احسان جتاتا ہے اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہہ جمی ہوئی تھی اس پر جب زور کمی برسا تو ساری مٹی بہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی یعنی وہ ظاہری دینداری جو تھی وہ بس ایک دھول کی طرح تھی جو ایک ہی بارش کا جھونکہ آیا اور سب کچھ بہ گیا کیونکہ بات اندر نہیں اتری بھی تھی اللہ کی خاطر کام نہیں تھا اس لئے اس کے کوئی بھی اثرات باقی نہ رہے لا يقدرون على شیئم مما کسبو ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا یعنی end of the day سب صاف ہو چکا ہوگا ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا قیامت کے دن وہ خالی ہاتھ ہوں گے ان کے عامال برباد ہو چکے ہوں گے تو گویا تین چیزیں ہو گئیں دکھاوا احسان جتانا اور عذیت دینا یہاں دوسری طرف اب ان لوگوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے جو ان تمام عیبوں سے پاک ہوتے ہیں اور جو اللہ کی رضا کے لئے مال خرچ کرتے ہیں فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُ مُبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيطًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محس اللہ کی رضا کے لئے دل کے پورے ثبات اور قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں یعنی اچھی نیت کے ساتھ اور پورے اتمنان کے ساتھ ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو انچی جگہ پر اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ہلکی سی فوار بھی کافی ہو جائے تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لئے مال خرچ کرتا ہے اس پر اس کو عجر ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم جو کچھ بھی اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لئے خرچ کروگے اس پر تمہیں عجر ملے گا یہاں تک کہ اس لقمے پر بھی تمہیں عجر ملے گا جو تم اپنی بیوی کے موں میں ڈالتے ہو یعنی اس کو کھلاتا ہے حالانکہ بیوی کا نان نفقہ اس پر فرض ہے لیکن وہ خرچ بھی اس کے لئے باعث عجر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ احسان نہیں جتا رہا وہ اپنا فرض پورا کر رہا ہے اور اللہ کی رضا کے لئے یہ کام کر رہا ہے سوچئے اگر سب لوگ اس جذبے کے تحت اپنے مال خرچ کریں تو گھروں کے اندر کتنی خوشی ہو کتنا اتمنان ہو باہم تعلقات کتنے بہترین ہو عموماً تعلقات کی خرابی کب ہوتی ہے جب انسان تھوڑا سا احسان کر کے زیادہ عذیت دینے لگتا ہے اور بار بار اس احسان کو جتانے لگتا ہے پھر فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرہ بھرہ باغ ہو نہروں سے سیراب کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدہ ہوا ہو اور وہ این اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بڑا ہو چکا ہو یعنی جب وہ جوان تھا اس نے باغ لگایا اس لیے کہ بڑھاپے میں آسانی سے آرام سے بیٹھ کے کھائے لیکن جو ہی وہ بڑا ہوا اور اس وقت جب وہ اپنے پھل کا شدت سے محتاج تھا کہ سارا باغ جل گیا اور اس کے بچے ابھی کمسن ہیں کسی بھی لائق نہیں یعنی کوئی بھی اب اس کا مددگار نہیں اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے شاید کی تم غور فکر کرو تو یہ مثال ہے اس شخص کی کہ جو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے جب وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ محتاج ہوگا اپنے عمل کی جزا کا تو وہاں اس کے پاس کچھ بھی نہ ہوگا کیونکہ ریاکاری تو سارے عمال برباد کر دیتی ہے یا ایہا اللہ دین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں گھٹیا مال نہ دو صرف بیکار ردی اور جو فضول قسم کی چیزیں ہیں جو کسی بھی کام کی نہیں محض ان کا صدقہ مت کرو ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیزیں چھانٹنے لگو یعنی اگر کپڑے دینے ہیں تو اس میں سے جو بلکل بیکار ردی پھٹے پرانے وہ نکالو کھانے میں سے بھی جو باسی گلہ سڑا ہے وہ دو یا اسی طرح باقی چیزیں بھی جو کسی کام کی نہ رہے وہ غریبوں کو جا کر دے دو اور احسان جتاؤ کہ ہم تم کو صدقہ دے رہے ہیں اور تمہارا فائدہ کر رہے ہیں فرمایا حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم اسے لینا ہرگز گوارہ نہ کروگے کیونکہ ایمان کی تو پہچان یہی ہے کہ دوسرے کے لیے وہ پسند کیا جا جا جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں لیکن جب یہ سٹینڈرڈ ڈبل ہو جاتے ہیں کہ اپنے لیے کچھ اور دوسرے کے لیے کچھ تو پھر بہت سی خرابییں پیدا ہوتی ہیں اللہ یہ کہ اس کے قبول کرنے میں تم آنکھ بند کر لو تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے اگر انسان یہ بات سمجھ لے کہ جب وہ کسی کو دے رہا ہوتا ہے تو دراصل وہ کسی انسان کو نہیں دیتا وہ اللہ کو دے رہا ہوتا ہے اور کل قیامت کے دن وہ اس کی جزا پائے گا وہ اس کے سامنے لاکرک دیا جائے گا ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے تو دیکھا کہ کوئی شخص ردی سوکھی کجوروں کا ایک خوشہ لٹکا کے چلا گیا ہے اتفاق سے آپ کے ہاتھ میں ایک لاتھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاتھی سے اس خوشے کو مارنا شروع کر دیا تو آبیسلی وہ سوکھی سی کجوریں نیچے گر گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص قیامت کے دن اسی قسم کی ردی کجوریں کھائے گا حالانکہ یہ اس سے بہتر دنیا میں دے سکتا تھا ایسا نہیں کہ اس کے گھر میں صرف ردی تھا کہ اور کچھ تھا نہیں تو وہ ردی لے آیا وہ بہتر دے سکتا تھا لیکن اس نے اللہ کے راستے میں گھٹیا چیز دی تو کل بھی گھٹیا ہی پائے گا کیونکہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ دراصل اپنے لیے کر رہے ہیں کسی اور کے لیے نہیں ہم بہترین چیزیں بچا کے رکھتے ہیں حالانکہ جب ہم دنیا سے جائیں گے تو وہ ہمارے ساتھ تھوڑی جائیں گی اور گھٹیا چیزیں دیتے ہیں حالانکہ ہم جب آگے جائیں گے تو وہ ہی ہمارے استقبال کریں گی تو ہر اقلماند انسان سوچ سکتا ہے کہ اس کو اللہ کے خاطر اللہ کے نام پر اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی محبت میں کیا دینا ہے کیسا دینا ہے لیکن انسان کیوں نہیں دے پاتا اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کیونکہ انسان کے اندر جو بخل ہے جو حرس ہے اور شح دلوں کی تنگی ہے اور پھر شیطانی وسوسے ہیں کہ تم دے کر خود فقیر ہو جاؤگے یہ تمام چیزیں اس کو اللہ کی راہ میں دینے نہیں دیتی تو اس لیے شیطان انسان کو ہمیشہ سیلف سینٹرڈ بناتا ہے جب انسان کے پاس مال آتا ہے تو یہ سوچواتا ہے کہ اچھا تم اپنی کون کونسی کیا کیا ضرورت پوری کر سکتے اور پھر زائدہ ضرورت خود پر خرچ ہونے لگتا ہے اور جو باقی بچتا بھی ہے تو وہ بھی فضول چیزوں میں خرچ کروا دیتا ہے جن کا دنیا یہ آخرت میں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا یعنی اسراف کی طرف لے جاتا ہے تو اس چیز سے بچنا چاہیے فرمایا شیطان تمہیں فقر کا وعدہ کرتا ہے تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤگے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے یعنی گھٹیا چیزیں دینے کیلئے کہتا ہے یا پھر فوش چیزوں پر خرچ کرنے کیلئے اکساتا ہے مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی ان باتوں سے تو صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو اقل مند ہوں اب حکمت کیا چیز ہے حکمت کہتے ہیں رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈسین لینا چیزوں کو ان کی صحیح جگہ پر رکھنا جو کام جس وقت کرنا چاہیے اسی وقت کرنا صحیح قوت فیصلہ کا ہونا جس شخص کو یہ صفت مل جائے وہ دراصل بہت بڑی دولت پا گیا وہ انتہائی خوش قسمت ہے کیونکہ پھر اس کے زندگی کے سارے فیصلے بہترین ہوں گے اور دیکھئے کہ ہمارا کل کا عمل جو ہے یا آخرت کی جو جزا ہے وہ اس پر ڈپینڈ کرتی ہے کہ ہم نے کوئی بھی کام جب کیا تو نمبر ایک کیوں کیا اور پھر نمبر دو کیسے کیا اس کا طریقہ کیا تھا تو جس انسان کے اندر حکمت ہوتی ہے سوچ سمجھ ہوتی ہے اقل مند ہوتا ہے جو وہ ہر کام سوچ سمجھ کے کرتا ہے اور پھر وہ اپنے وسائل اپنی زندگی اپنی صلاحیتوں اپنی طاقتوں کا صحیح استعمال کرتا ہے وہ پرائٹائز کر سکتا ہے وہ اپنی ترجیحات کا تعین کر سکتا ہے کہ میرے لئے آخرت کے اعتبار سے زیادہ نفع من چیز کونسی ہے تو اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یُعْتِ الْحِکْمَةَ مَنْ يَشَا وہ جس کو چاہتا ہے حکمت اتا کرتا ہے وَمَنْ يُعْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ اُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا اور جس کو حکمت دے دی گئی اسے بہت بڑی خیر مل گئی حکمت اتنی خوبصورت چیز ہے کہ جس کی دعا بھی بہت بہترین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا اللہم علم الحکمہ اے اللہ اس کو حکمت اتا فرما کیونکہ ایسا انسان چیزوں کو ان کے اصل روپ میں دیکھتا ہے وہ کسی دھوکے یا غلط فہمی کا شکار نہیں ہوتا وہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور حکمت آتی کیسے ہے دراصل حکمت آتی اللہ کے در سے تقوی سے اور قرآن مجید انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا روزہ تقوی پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے عبادات کا جو حکم دیا ہے وہ بھی اس لیے ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جب یہ تقوی آتا ہے تو پھر انسان کو حکمت بھی نصیب ہوتی ہے اور ان سب باتوں سے نصیحت اور صحیح بصیرت اور صحیح قوت فیصلہ اور یہ تمام چیزیں انہیں کے اندر ہوتی ہیں جو اقل مند ہوتے ہیں پھر فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقْتٍ اَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ اور تم جو بھی کچھ خرچ کرو اور جو بھی نظر مانو تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے یعنی کہیں پر بھی اپنے اوپر یا دوسروں پر زکاة دو یا صدقات دو خیرات دو کچھ بھی دو یا پھر لیٹر آن خرچ کرنے کا وعدہ کرو اپنے ساتھ یعنی نظر مانو تو اللہ کو سب پتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو یعنی انسان کی مال کے سلسلے میں یا کسی بھی چیز کو دینے کے سلسلے میں جو سوچ ہوتی ہے جو مومنٹ ہوتی ہے جو طریقہ کار ہوتا ہے سب اللہ کی نگاہ میں ہوتا ہے کیونکہ اس پر انسان کی جزا مرتب ہوگی کہ کل اس کو کیا ملے وہ کس عجر کا مستحق ہے وہ کس مقام کا مستحق ہے اسے کیا ملنا چاہیے فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ تو بھی اچھا ہے لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اگرچہ ظاہر طور پر صدقہ دینا بھی ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی چھپا کر دیتا ہے تو وہ اس کے لئے زیادہ بہتر ہے حدیث میں آتا ہے صدقت السر تُتفِ اُغَدَبَ الرَّبِّ مخفی صدقہ رب کے غصے کو بجھاتا ہے یعنی صدقہ سب کے سامنے بھی دیا جا سکتا ہے خصوصاً جو فرض صدقات ہیں زکاة وغیرہ لیکن اگر کسی غریب کو دینا ہو اور خیرات وغیرہ دینی ہو تو زیادہ سے زیادہ چھپا کر دینے کا احتمام کرنا چاہیے کیونکہ اس سے انسان کے اندر ریاکاری کا خوف نہیں ہوتا اور انسان محفوظ رہتا ہے بہت سے فتنوں سے اور اس طرح دوسرے کی عزت نفس بھی مجرور نہیں ہوتی کیونکہ دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہوتا ہے تو ہمیشہ جو لیتا ہے یعنی ایک تو دینے والا ہے اور ایک دوسرے انڈ پر دلے رہا ہوتا ہے اس کو ہمیشہ ایک خفت اور ایک شرمندگی سے ہی محسوس ہوتی اگر وہ سب لوگوں کے سامنے اس کو دیا جا رہا تو وہ اس کے لیے اور زیادہ امبارسنگ ہوتا ہے اس لیے کہا گیا کہ اگر تم محتاجوں کو چھپا کر دوگے تو یہ زیادہ اچھا ہے وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّعَاتِكُم اس کا فائدہ کیا ہوگا یعنی کسی نے بھی نہیں دیکھا سرم محتاج کو دیا محتاج تو تمہیں واپس بھی کچھ نہیں کرے گا اب تمہیں کیا ملے گا فرمایا اس طرز عمل سے تمہاری بہت سی برائیاں دور ہو جاتی ہیں وہ تمہاری خطائیں تم سے دور کر دے گا ہم میں سے ہر شخص کوئی نہ کوئی غلطی کرتا رہتا ہے ہم سب گناہگار ہیں اب اس کا علاج کیا ہو کیا بس یہی پکارتے رہیں کہ ہم گناہگار ہیں اور یہ کافی ہے ہرگز نہیں اس کا کوئی مدعوہ ہونا چاہیے یہ تو ہو نہیں سکتا ہم غلطی نہ کریں کیونکہ ہم فرشتے تو پیدا نہیں کیے گئے لیکن غلطیاں کر کر کے انسان اپنے اوپر بوجھ نہ لا دے ہر وقت رگریٹس کا شکار نہ ہو بلکہ ساتھ ساتھ ان کی صفائی کرتا رہے اور وہ صفائی کیسے ممکن ہے اچھے عامال کے ذریعے پرانے مجید میں آتا ہے ان الحسنات یبھمنا السیاد نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں تو جب انسان صدقہ خیرات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا غزت کھنڈا ہوتا ہے انسان کے گناہوں کی آگ بجھتی ہے اور انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں تو اس لئے انسان کو چھوٹی چیز ہو یا بڑی کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے رہنا چاہیے اور یہ تو ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے کہ کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ گڑڑ کر دیتا ہے جس سے بہت سے صدقات ضائع بھی ہوتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ انسان کرتا چلا جائے تاکہ اگر کچھ ضائع بھی ہوا ہے تو کچھ نہ بچے آخرت کے لئے جب انسان خود سب سے زیادہ محتاج ہو جائے گا واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ ساتھ اس کے جو بھی تم عمل کرتے ہو باخبر ہے لئیسہ علیہ کا ہداہم لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں یعنی کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں کہ کسی کو جبرن کوئی سیدھے رستے پر لگائے ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لئے بھلا ہے تمہارے اپنے حق میں اچھا ہے تم ہی کو اس کا فائدہ ملے گا آخر تم اسی لئے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو تو جو کچھ مال تم خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا عجر تمہیں دے دیا جائے گا اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی یعنی سب واپس تمہاری طرف لوٹ کر آئے گا اس لئے انسان جب کسی کو دے رہا ہو تو اس وقت کبھی بھی دل چھوٹا نہ کرے کہ وہ دینے کا لمحہ مشکل ضرور ہوتا ہے یا وہ فیصلہ مشکل ہو جاتا ہے اس لئے ایک روایت میں آتا ہے کہ انسان جب صدقہ نکالتا ہے تو ستر شیطانوں کے جبڑے توڑتا ہے تب وہ نکال پاتا ہے یعنی اتنا اس کو سخت مقابلہ کرنا پڑتا ہے تو اس میں انسان جب دے رہا ہو تو اپنے دل کو یہ تسلی دے کہ یہ میں اپنے کل کے لیے جمع کر رہا ہوں جیسے دنیا میں جا کے انسان اپنی سیونگز جو ہے یا جمع پونجی جو ہے بینک میں یا کہیں پر بھی جمع کرتا رہتا ہے سیو کرتا رہتا ہے حالانکہ ہم سب کو پتا ہے کہ وہ جو کچھ یہاں ہے وہ سب یہی رہ جائے گا تو صرف سوچ بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر انسان یہ سوچ لے کہ میں یہ کل کے لیے جمع کر رہا ہوں کسی کو نہیں دے رہا جا کہیں نہیں رہا یا میں اپنے ہی لیے کہیں کٹھا کر رہا ہوں تو یہ چیز اس کو اور زیادہ حوصلہ دے گی اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے راہ میں دینے کا حوصلہ پیدا کرے گی اس کے اندر اب سوال یہ پیدا تھا کہ انسان کہاں دے کس کو دے ویسے تو بہت ضرورت مند ہے اور کسی کو بھی کچھ بھی دے گا تو اس کے لیے فائدہ ہے لیکن فرمایا خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دس لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی قسم معاش کے لیے زمین میں کوئی دور دھوپ نہیں کر سکتے یعنی جو اللہ کے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی دنیا بنانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کر سکتے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو مختلف قبائل سے ہجرت کر کے آپ کے پاس آئے تھے اور ان کے گھر بار ان کے بزنسز ان کے کاروبار سب پیچھے تھے اور جب وہ مدینہ تشریف لائے وہ سب لوگ تو وہاں پر وہ اصحاب سفق کے نام سے مشہور ہوئے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دن رات تعلیم بھی حاصل کی اور وہ ایک طرح کی سٹینڈنگ آرمی بھی تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے کے لیے اعلان کرتے تو سب سے پہلے وہ لوگ حاضر ہو جاتے تھے ایسے لوگوں کے پاس مدینہ میں کوئی کام نہیں تھا کہ جیسے وہ کرتے اور اگر وہ کام میں لگ جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے کیسے تو ان وجوہات کی بنا پر وہ ایک طرح سے ایک جگہ رک گئے تھے تو مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ سب سے بہترین صدقہ ان پر خرچ کرنا ہے لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْسِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَتِعُونَ دَرْبًا فِي الْأَرْضِ یہ وہ لوگ ہیں جو ذاتی قسم معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دوب نہیں کر سکتے ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ بہت خوشحال ہیں یعنی چونکہ وہ کسی سے مانگتے نہیں کسی کے پیچھے نہیں پڑتے اپنی محتاجی کا رونا نہیں روتے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو ضرورت نہیں تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو مگر وہ ایسا نہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑھ کر کچھ مانگیں کیونکہ وہ کوئی اصلا فقیر تھوڑی ہیں یا پیچھے سے ان کے آباؤ اعداد کوئی محتاج یا فقیر لوگ نہیں تھے بلکہ وہ کسی کاؤس کے لیے جب نکلے تو ضرورت مند ہو گئے جیسے کوئی مسافر نکلتا ہے تو ضرورت مند ہوتا ہے اور قرآن مجید میں جہاں کہ خرچ کی مددات بتائی گئی وہاں وہ ابن السبیل کا بھی ذکر آتا ہے وَمَا تُنفِقُوا مِن خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ ان کی مدد میں جو مال تم خرچ کروگے وہ اللہ سے چھپا نہ رہے گا یعنی اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تمہیں ضرور دے گا الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرَّمْ وَعَلَانِيَةِ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جو لوگ اپنے مال شب و روز رات اور دن کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں اب یہاں پر ہر حال میں یعنی انسان پوچھتا ہے نا کہ کس کو دینے کے بعد یہ کہ کب دوں فرمایے کہ اس کا کوئی وقت نہیں ہے جب بھی ہو دو دن کو بھی دو رات کو بھی دو دکھا کے دو چھپا کے دو بس دو کیونکہ اصل مقصد پورا کرنا ہے نہ کہ صرف انسان اسی چیز میں پڑھا رہے کہ اچھا دن کو زیادہ بہتر ہے یا رات کو زیادہ سواب ہے سواب کا تعلق انسان کی نیت کے ساتھ ہے اور quality of عمل کے اوپر ہے کہ کس قسم کا کام کر رہے ہو اب آپ دیکھئے کہ یہ جو چھپا کر صدقہ دینا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ سات لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن کوئی اور سائے نہ ہوگا ان میں سے ایک وہ شخص جس کا دائیں ہاتھ اگر کچھ خیرات کرے تو بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتاؤ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہ ہو کہ اس شخص نے کیا خرچ کیا یعنی خالصتا اللہ کی رضا کے لئے خرچ کیا تو اس کا اتنا بڑا عجر و سواب اسے قیامت کے دن ملے گا اور پھر بلکل وہ بے خوف ہوں گے بے غم ہوں گے مطمئن مسرور خوش جبکہ وہ دن ہر شخص کے لئے پریشانی کا باعث ہوگا یعنی قیامت کا دن اب صدقات کے بعد دوسری طرف سود کا ذکر ہے فرمایا اللہ یکمون اللہ کما یکم اللہ یتخبتہ الشیطان من المس مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کسا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو خبتی بنا دیا ہو ہمارے دین میں جو زکاة کا کانسپٹ ہے کہ مسلمان کے مال کے اندر اگر ایک مخصوص مقدار اس کے پاس آ جائے تو پھر ایک سپیسیفک پرسنٹیج جو ہے وہ اللہ کے راستے میں اللہ کی خاطر ضرورت مندوں کو دے اب اس میں انسان دراصل اپنے جیسے دوسرے انسانوں کی ضروریات کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے اور اس درجہ خیال رکھتا ہے کہ اپنی خون پسینے کی کمائی کا ایک مخصوص حصہ اپنا ہی نہیں سمجھتا بلکہ اسے وہ دوسروں پر ہی خرچ کرتا ہے وہ نکالتا ہی نکالتا ہے اپنے مال میں سے حقیقت یہ ہے کہ اسلام دینے والا مزاج پیدا کرتا ہے اس کے برعکس سود انسان میں خودغرضی پیدا کرتا ہے جب دوسرا شخص مہتاج ہوتا ہے ضرورت مند ہوتا ہے تو وہ اس کی ضرورت پوری کرنے کی بجائے اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے اس سے مزید فائدہ اٹھاتا ہے اور اگر اس کو قرض دیتا ہے تو اس قرض پر مزید مال بٹورتا ہے یہ دو بلکل مختلف قسم کی ذہنیتیں ہیں سود کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ صحیح مسلم جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے کھلانے والے اس کو لکھنے والے اس پر بننے والے دو گواہ سب پر لانت کی ہے اور فرمایا یہ سب گناہ میں برابر ہیں اسلام دوسروں کا احساس کرنا سکھاتا ہے خودغرضی نہیں اس لیے اللہ سبحانو تعالیٰ نے سود لینے والے کو خبتی انسان سے تشبیح دی ہے کہ گویا اس کے اوپر پاگلپن کا دورہ پڑ گیا ہے یعنی ایسا موقع کہ جس وقت اسے دوسروں کی ہمدردی کرنی چاہیے تھی وہ اس موقع کو ایک سرہری موقع جان کر اپنے مال پر مزید مال بڑھا رہا ہے کیونکہ رباہ جو ہے وہ اس کا لفظی بانہ ہوتا ہے بڑھانا فرمایا اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے حالانکہ دونوں میں بہت فرق ہے تجارت میں انسان وقت محنت سرمایہ سلاحیت لگاتا ہے رزق لیتا ہے جبکہ سود میں انسان صرف سرمایہ لگاتا ہے اور سرمایہ پر مزید سرمایہ اس کو مل رہا ہوتا ہے نہ اس کا وقت لگتا ہے نہ محنت لگتی ہے اور نہ ہی اس کو کوئی رزق ہوتا ہے ایک مقرر آمدنی اس کو ہر صورت میں ملتی چلی جاتی ہے اس لیے ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے فرمایا حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا فمن جاءہو مععزت من ربیہی فانتہا فلہو ما صلف لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہن جائے کہ سود کو اللہ نے حرام کیا ہے اور آئندہ کے لئے وہ سود خاری سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے چاہے تو معاف کر دے اور چاہے پکڑے وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَى اور یہ حکم سننے کے بعد جو پھر واپس پلٹ کے یہی کام کرے نہ اس حرکت کو چھوڑے اور نہ توبہ کرے فَأُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ایسے لوگ آگ کے ساتھی ہیں هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں یعنی سود کا لین دین گویا آگ کا ٹکڑا ہے جو انسان لے رہا ہوتا ہے تو ہر وہ شخص جس کے اندر ایمان ہے ہر وہ شخص جو حساس ہے اسے اپنی زندگی سے سود کو بالکل نکال دینا چاہیے اور اپنی زندگی کو سود سے پاک کر لینا چاہیے يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ اللہ سود ختم کرتا ہے اور صدقات کو نشو نما دیتا ہے یعنی صدقات پر اُبھارتا ہے جبکہ سود کو ختم کرنا چاہتا ہے اب سوچئے ہم کیا چاہتے ہیں ہمارا دل کیا چاہتا ہے ہم کیا سوچ رکھتے ہیں وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ اور اللہ کسی ناشکرِ بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا یعنی ایسے لوگ جو اللہ کی بات نہ مانے وہ اللہ کی پسندیدہ نہیں ہو سکتے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ہاں جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز طائم کریں اور زکاة ادا کریں ان کے لئے ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے یعنی محفوظ ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ان پر کوئی خوف نہ ہوگا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ مزید وارننگ دیتے ہیں یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور ربا میں سے سود میں سے جو بھی تمہارا باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم واقعی ایمان لانے والے ہو یعنی اگر تم مومن ہو تو اس کو چھوڑ دو فَإِلَّمْ تَفْعَلُو پھر اگر تم نہیں چھوڑتے پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا اللہ کی یہ بات نہیں مانی تو فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے سوچئے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جنگ کا اعلان کر دے پھر کیا وہ کہیں سے بھی کامیاب ہو سکتا ہے ہم سب تو اس بات کے محتاج ہیں کہ اللہ ہم پر رحمت فرمائے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوسر کا پانی پیئے اور جنت میں ہمیں ان کی رفاقت نصیب ہو لیکن اگر ہم اپنے طرز عمل کو نہیں بدلتے تو یہ کیسے ممکن ہے جس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جنگ کے لئے تیار ہو کیا اس بات پر وہ شفاعت بھی کریں گے impossible اس لئے ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ کہ انسان ہر حال میں اس چیز کو چھوڑ دے وہ انتبتم یعنی توبہ کر لے اور اگر تم نے توبہ کر لی تم باز آگئے فلکم رؤوسو اموالکم تو اپنا اصل سرمایہ لینے کہ تم حقدار ہو یعنی سوچ چھوڑ دو اور اصل مال واپس لے لو جو قرض دیا ہوا ہے لا تظلمون ولا تظلمون نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے محلت دو اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو یعنی اگر مقروض زیادہ ہی ضرورت مند ہے تو جو تم نے قرض کے طور پر دیا تھا اس کو واپس نہ لو صدقے میں چھوڑ دو وَتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ فِيهِ اس دن تمہارا مال کس کے کام آئے گا کس کو فائدہ دے گا سوچو ڈرو اور بچو کیونکہ وہ واپسی تو لازم ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ثُمَّتُ وَفَّا كُلُّ نَفْسِمَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی کا نیکی ہو یا بدی پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا سود کے بعد اب مالی معاملات میں قرص کے لیندین کے اوپر بات مزید ہو رہی ہے یا ایوہ اللہذین آمنو اے لوگ جو ایمان لائے ہو جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرص کا لیندین کرو تو اسے لکھ لیا کرو یعنی تحریری شکل میں رکھو ادھار کے لیے کاغذی ثبوت ضروری ہے فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی صلاحیت بخشی ہو اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے وہ لکھے اور املہ وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہو یعنی قرض لینے والا وہ ڈکٹیٹ کرائے اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ تیہ ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے یعنی پوری پوری صحیح پگر لکھے لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا املہ نہ کرا سکتا ہو یعنی گنگا ہو بول نہ سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املہ کرائے پھر اپنے مردوں میں سے دو آدمیوں کی اس پر گواہی کر لو اور اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں ہو تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد کرا دے یعنی یہ عورت کی سہولت کے لیے رکھا گیا کہ اس کے ساتھ ایک سپورٹر بھی ہو ایسا نہیں کہ اس کے ساتھ دسکریمنیشن کی گئی کیونکہ گواہی دینا ایک ذمہ داری ہے ایک بوجھ ہے تو اس بوجھ کو بانڈ دیا گیا اور پھر یہ نہیں کہا کہ دونوں کورس میں بول کے گواہی دیں گے ہاں دوسری صرف سپورٹر ہوگی گواہی تو ایک ہی کی ہوگی اگر اس کو اس وقت کوئی بھول چوک لاہق ہو جائے تو دوسری مدد کر دے اور یہ عورتوں کے مخصوص حالات کی وجہ سے ان کے جسمانی نظام میں مختلف تبدیلیوں کی وجہ سے ان پر جو کیفیات آتی ہیں اور بھول چوکا سلسلہ جاری رہتا ہے تو اس کے لئے سہولت دے دی گئی آسانی دے دی گئی یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو یعنی ہر ایک کو گواہ نہیں بنایا جا سکتا سینسبل لوگ ہو گواہوں کو جب گواہ بننے کے لئے کہا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا میاد کی تائین کے ساتھ یعنی مقرر مدت کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوانے میں تساہل نہ کرو سستی نہ کرو اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لئے زیادہ انصاف والا ہے اس سے شہادت خائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے ہاں جو تجارتی لیندین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو یعنی نقب پر معاملہ ہوتا ہے پیسے دیئے چیز لی اگر اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں مگر تجارتی معاملے تیہ کرتے گواہ کر لیا کرو یعنی جب کانٹریکٹس ہو لکھے جائیں تو پھر سائم ضروری ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کرز دیتے لیتے وقت لکھ لینا چاہیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے آدمی دعا تو کرتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ان میں ایک وہ آدمی ہے جس نے کسی سے قرضہ لینا ہو لیکن اس پر کوئی گواہ نہ بنایا ہو کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے ایسا کروگے تو گناہ کا ارتکاب کروگے یعنی جو تمہارے مددگار ہیں تمہیں ہیلپ کر رہے ہیں فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں تم الٹا ان کو ستاؤگے تو کام کیسے چلے گا ایسا کروگے تو گناہ کا ارتکاب کروگے اللہ کے غضب سے بچو وہ تم کو صحیح طریقی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لگنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بالقبض پر معاملہ کر لو یعنی گروی رکھ لو اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈرے یعنی اگر کسی کوئی قرض دینے کے لیے اس کا کچھ مال یا کچھ چیز رکھ لی گئی تو پھر جب وہ واپس لٹائے تو اس کی چیز بھی لٹا دی جائے اور شہادت یعنی گواہی ہرگز نہ چھپاؤ جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے اور اللہ تمہارے آمال سے بے خبر نہیں ہے اللہ کو سب معلوم ہے تم کیا کرتے رہتے ہو اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے ایک ذرے سے لے کر ستارے تک سب کا مالک اصل میں اللہ ہے جس کا علم ہر چیز پر محیط ہے کیا وہ یہ نہ جانے گا کہ تم کرتے کیا ہو اس کے حکامات میں عمل کرتے ہو یا انکار کرتے ہو وَإِن تُبْدُو مَا فِي أَنفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے گا پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے سورة البقرہ کی آخری دو آیات کی فضیلت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے دو ہزار قبل کتاب لکھ دی تھی اور اس میں سے دو آیتیں نازل کر کے ان سے سورة البقرہ کا اختتام فرما دیا لہٰذا جس گھر میں تین راتوں تک سورة البقرہ کی آخری دو آیات پڑھی جائیں شیطان اس کے قریب نہ آسکے گا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسوله لا نفرق بين احد من رسوله وقالوا سمعنا وعتعنا غفرانك ربنا وعليك المصیر لا يكلف اللہ نفسا إلا وسعها لها ما کسبت وعليها ما اکتسبت ربنا لا تآخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملت كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رسول اس ہدایت پر ایمان لائے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے یہ سب اللہ اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اس کے رسولوں کو مانتے ہیں اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی مالک ہم تجھ سے ختم